دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV میں ہوں کاکب پارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن کینیڈین وزیراعظم کہتے ہیں چار سالہ بچے کو لانے کے لیے کینیڈین حکام کو شام کے حراستی مرکز میں بھیجنا خطر نہ ہوگا اونٹیریو میں اسات زور حکومت نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آنے کا اشارہ دے دیا ہے کیو بیک کی خاتون رکھنے اسیملی آن لائن ہراسانی کے خلاف میدان میں آگئیں دھمکی اور ہراس کی پر پولس کو شکار درچ کرا دی ٹورنٹو میں ایک گروپ کی نوجوان پر پارنگ ایک نوجوان زخمی پولس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا امریکی محکمہ خارجوہ کا کہنا ہے کہ بھارت آئین اور جمہوری اقدار قومت دے نظر رکھت ہوئے مذہبی حقلتوں کے حقوق کا تحفظ کرے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے شمالی کوریا کی جانب سے مزالوں کے تجربے کو دوبارہ شروع کرنے کو افسوسنا قرار دے دیا آسٹریلیا کے جگلاف میں لگی آگ اب تک بے کابو جنگلاتی آگ سے اب تک کیاون لاک ایک رکبار راکھ بن چکا ہے ہیڈلائنز آپ نے جو اور ہی خبروں کے تفصیل شاہر کریں گے سپریک کے بعد موسیقی ہمچنے کا تک succeed ڈانلڈ ٹرام گیا ہم یاینک موسیقی مجھے خریدان Здام بخشمات شروع کرنے کے بے کامی church ڈانلڈ ٹرائی نیستاندار ہمی این ای ڈانلڈ ٹرام کرنے کی راکھنے کی قادم and a ڈانلڈ ٹرام کرنے کی قادم اور ہم تکoolی کی ایک راکھنے کی جانب ڈانلڈ ٹرام کنیستاندار ہمارے گیا چیز موسیقی to Kyanseda Edison بردار and the Business People, Senior Managers and the self employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian Dream. Rock ورحمتا للدور Soami Kashi Guruji کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمشیاں کا حل جانتے ہیں. Soami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. آپ کے دپریشن، فیملی، کوٹ پرابلمز اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڑو کی جان اسے کہا گیا ہے کہ کینیڈین بکام کو چار سالہ کینیڈین بچے کو لانے کے نیال الہول حراستی مرکز بھیجنا شدید خطرناک ہوگا جبکہ کورد حکام کی جانب سے چار سالہ امیرہ کے ملنے کی تزدیق کر دی گئی ہے مقامی میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ٹوڑو کا کہنا تھا کہ وہ اس چھوٹی بچی کی کہانی سے بہ خوبی واقف ہیں لیکن مشک وستہ میں کینیڈینز کی سیکیورٹی پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے امیرہ کو ایک سال قبل شام کے علاقے باغوز میں اکیلے پایا گیا تھا اس کے والدین جنہوں نے اپنے دائش کے لیے لڑنے کے دوران چھوڑا تھا ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے امیرہ کو ایک حراستی مرکز میں لے جایا گیا جہاں وہ ایک انجوان حاندان کے ساتھ رہ رہی تھی کینیڈا میں امیرہ کے رشتدار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امیرہ کو لانے کے لیے اقدامات کرے ان کا کہنا ہے کہ جب وہ مل گئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ کینیڈین حکومت اسے لانے کے لیے اقدامات کرے گی اونٹیریو میں اسازہ اور حکومت کی جوانے سے ایک دوسرے پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ نئی تجاویز نہیں لا رہے مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر رضا مندی ظاہر کی گئی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ہے اونٹیریو میں اسازہ اور ٹیچرز کی یونین کے ماہ بین تنازع کو حل کرنے کے لیے سالسوں کی جانب سے مشورہ کیا گیا ہے کہ پروگیسیف کنزویٹیف حکومت اور اونٹیریو پبلک سکول بورڈز اسوسییشن چھٹیوں پر غور کریں اور نئے سال کے آغاز کے بعد دوبارہ مذاکرات کریں اسازہ اور حکومت کے درمیان مذاکرات ایک ہفتے قبل موتل ہو گئے تھے دونوں فرقین نے ایک دوسرے پر ازام آئیت کیا ہے کہ وہ نئے تجاویز نہیں لا رہے تاہم دونوں فرقین کی جانب سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے او ایس ایس ٹی ایف ان چار بڑی اسازہ کی یونینز میں سے ایک ہے جس نے آئندہ تین سالوں میں عوامی شعبی کی عجرت میں ایک تیسد ازافے والے قانون کی مخالفت کی ہے جبکہ او ایس ایس ٹی ایف ساٹھ ہزار سے زائد پبلک ہائی اسکول اجسازہ تعلیمی مومنین اور دیگر تعلیمی عملے کی نمائندگی کرتی ہے کیوبک سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا کیوبک کی خاتون رکنے اساملی نے آن لائن نفرت اور تاثر پر مبنی پیغمات پر پولیس سے رافتہ کر لیا ہے ایم این اے کرسٹین لیبری نے بتایا کہ انہیں آن لائن دھمکیا میں اس پیغام موسود ہوئے مزید جوانتے ہیں سپورٹ میں کیوبک کی خاتون رکنے اساملی نے آن لائن نفرت اور تاثر پر مبنی پیغمات پر پولیس سے رافتہ کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو اکثر آن لائن حراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے خلاف دیگر خواتین کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ایم این اے کرسٹین لیبری نے فیس بک پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے شیر بروک کے علاقے میں شکایت درج کرائی ہے مقامی میڈیا کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ آن لائن حراسگی اور نفرت کو روکنا اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتی ہیں لیبری نے کہا کہ میرا اب ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے اختیارات کے مطابق سب کچھ کیا میں ہاتھ بان کر پیچھے کھڑی نہیں رہی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دو شکایت درج کرائی ہیں جن میں سے ایک دھمکی اور ایک حراسگی کے خلاف ہے دوسری جانب کیاوبیک کی وزیر ثقافت کی جانب سے بھی دھمکی آمیز پیغامات کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے دونوں خواتین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے حاصل ہونے والے تجربے کے مصبت عوامل کو دیگر خواتین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ بھی آن لائن حراسگی کے خلاف آواز اٹھا سکیں ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو پولیس جینسٹریٹ اور شپورڈ ایونیو کے قریب پیش آنے والے واقعی کی تحقیقات کری ہے جس میں پارنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان زخمی ہو گیا تھا مزید احوال اس ریپورٹ میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جائی وقعہ پر ایک نوجوان زخمی حالت میں پایا گیا جبکہ پاس سے گولیوں کے خول بھی برامت ہوئے پولس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے تفتیش کاروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں اس باق کا یقین ہے کہ مذکورا نوجوان مسافر تھا کالے رنگ کی گاڑی میں ایک گروپ کو نوجوان پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے پولس کی جانب سے واقعی تحقیقات کی جارہی ہے جبکہ شہریوں سے اس حوالے سے کوئی بھی معلومات پولس کو فرہم کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے واضح رہے کہ ٹورنٹو پولس کی جانب سے گرن بائلنس کو روکنے کے آپریشن کمیونٹی سپیس کو کامیاب قرار دیا گیا تھا کچھ بات کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں ترجمان مورگن اور ٹیگرز کے نے کہا ہے کہ امریکہ کی حیریت ترمیمی ایکٹ سے مطالق بھارت میں حالات پر گہری نظر ہے ہم تمام طرح پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی اقلیتوں کے حکوم کا تحافظ کرے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارت کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں مظاہرے جاری ہیں جبکہ پولس کی جانب سے کریک ڈاؤن اور دہلی کی جامعہ ملیا اسلامی میں طلبہ پر تشدد کے بعد صورتحال تشویشناک ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں ترجمان مورگن اور ٹیگرز نے کہا کہ امریکہ کی شہریت ترمیمی ایک سے متعلق بھارت میں حالات پر گہری نظر ہے ہم تمام تر پیشرف کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ مذہبی ازادی اور یقصہ سلوک کا احترام جمہوریت کے بنیادی اقلی ہیں اس لیے بھارت آئین اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحافظ کرے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے اپیل کی کہ بھارتی مظہرین کے پور امن اعتجاج کے حق کا تحافظ احترام کیا جائے ساتھی بھارتی مظہرین سے تشدد سے دور رہنے کی درخواست کی ہے واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے بھارتی پارلمنٹ کے ایوان زیری میں وزیر داخلہ عمد شاہ کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان، منگلہ دیش اور اقوانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں تارکین وطن کی شہریت سے مطالق اس متنازع ترمیمی بل کو ایوان زیری یعنی لوگ سبا میں بارہ گھنٹے تک بحث کے بعد قصت رائے سے منظور کیا گیا تھا جس کے بعد ایوان والا یعنی راجعہ سبا نے بھی اسے منظور کر لیا دوسری جانب متنازع شہریت بل کے خلاف بھارت کی مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر اعتجاب جاری ہے جبکہ امریکہ سمیت دنیا بھر سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کچھ بات کریں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مزالوں کے تجربے کو دوبارہ شروع کرنے کی خبروں پر امریکہ نظر بنائے ہوئے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو انتہائی مایوس ہوں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مزالوں کے تجربے کو دوبارہ شروع کرنے کی خبروں پر امریکہ نظر بنائے ہوئے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو انتہائی مایوس ہوں گے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ہم قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بہت مایوس ہی ہوگی ہم شمالی کوریا کے سرگرمیوں کو احتیاط سے پرک رہے ہیں شمالی کوریا اکیڈمی آف نیشنل ڈیفنس سائنس نے دراصل 7 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ اس نے ایک ہی جگہ پر ایک مزال کا تجربہ کرنے کے بعد دوبارہ سوہے سیٹلائٹ لانچنگ گراؤنڈ پر ایک مزال تجربہ کیا تھا دوبارہ شروع کیے جوارہ مزال کے ٹیسٹ سے کوریا اور امریکہ کے درمیان جوہری تنسیخ کو لے کر جواری مزاکرات پر گہرہ اثر پڑھ سکتا ہے واضح رہے کہ سال 2018 کے بعد سے امریکہ اور شمالی کوریا نے دو سربراہی اجلاس منعکر کیے ہیں اور جوہری تنسیخ معاہدے پر پہنچنے کے لیے دونوں ممالک نے تعلقات کو خوشگوار کرنے پر اتفاق کیا ہے آسٹریلیا کے ریاست نیو ساؤت ویلز اور کوئنز لینڈ کے جنگلات میں نومبر سے لگی آگ پر تحال کابو نہیں پایا جوا سکا اسی چونتہ ہیں سپورچ میں آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ اب تک بے کابو ہے آسٹریلیا کے ریاست نیو ساؤت ویلز اور کوئنز لینڈ کے جنگلات میں نومبر سے لگی آگ پر تحال کابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ سیڈنی سے 90 کلومیٹر مغرب کی جانب بڑھ رہی ہے فائر فائٹرز چولوں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں جنگلاتی آگ سے اب تک 50 لاک اکر رکبار راک بن چکا ہے جبکہ 688 مکانات تباہ ہو گئے اور 6 افراد بھی لکمیں اجل بن چکے ہیں اسے کے ساتھ ہی تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV